موسیقی 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 امران نے جھک کر فائل اٹھائی اور زاراک کی طرف بڑھا دی زاراک نے اسے کھولا اور تیزی سے اس کے صفے پلٹتا چلا گیا پھر ایک صفے پر اس کی نظریں جم گئی وہ گوھر سے اس صفے کو دیکھتا رہا پھر اس نے اس کے بعد کے دو صفے بھی گوھر سے دیکھے اس کی چہرے پر جکلہت مسلط کے آثار پیدا ہو گئے ویری گوڈ تم واقعی دیانتدار آدمی ہو تم اصل فائل لائے ہو اور اس فائل میں ہمارے مطلب کی چیز بھی موجود ہیں مجھے اس کی حاصل نشانی سمجھا دی گئی تھی اور اب مجھے تم جیسے آدمی کی موت پر ساری عمر افسوس رہے گا زاراک نے فائل بند کر کے امران کی طرف بڑھاتے ہو کہا بوس اس آدمی سے لڑنا آپ کی شان کے حلاف ہے مجھے حکم دیں میں اس سے فائل حاصل کر کے آپ کو دے دیتا ہوں اچانک وہ آدمی جس نے برامدہ میں امران کا استقبال کیا تھا بول پڑا نہیں سالوف تم ایک طرف رہو گے یہ تمہارے بس کا آدمی نہیں زاراک نے مڑ کر اس آدمی سے محاطب ہو کر کہا بوس اس کے تین ساتھی باہر موجود ہیں سپیشل سونر نے انہیں چیک کر لیا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کے مرنے کے بعد وہ مداحلت کریں کیونکہ نہ کیوں نہ ان کا حاتمہ پہلے کر دیا جائے سالوف نے کہا انہیں اندر بلالو امران تاکہ وہ اپنے سامنے تمہیں شکست کھا کر مرتے ہوئے دیکھ لے ورنہ سالوف اگر چاہے تو ایک بٹن دبا کر تمہارے ان آدمیوں کا حاتمہ کر سکتا ہے زاراک نے امران سے محاطب ہو کر کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلا لیتا ہوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اس نے واش ٹانس میٹر کا ونڈ بٹن کھینج کر سویا ایک مخصوص ہنسے پر ایڈجس کی اور پھر ونڈ بٹن کو مخصوص انداز میں دبا دیا ہیلو ہیلو سفدر میں امران بول رہا ہوں امران نے تیز سے لہجے میں کہا یس سفدر بول رہا ہوں آپ نے تو ریڈ کاشن دینا تھا امران سفدر کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی تو اپنے ساتھ کو سمیت اندر آجاؤ یہاں بغیر ٹکٹ کے ایک دلچسپ مظاہرہ ہونے والا ہے آجاؤ امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ونڈ بٹن کو کھینج کر دوبارہ پریس کر دیا میسٹر سالوف میری ساتھی آ رہے ہیں پھاٹک کھول دو امران نے سالوف سے مہاتیب ہو کر کہا ہاں سالوف جاؤ اور انہیں اندر لے آؤ زاراک نے کہا اور سالوف ہون چباتا ہوا مڑا اور پھاٹک کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ سفدر تنویر اور کیپٹن شیل کے ہمراہ اندر آ گیا وہ تینوں میک اپ میں تھے لیکن ان کے چہروں پر حیرت کے تاثرات نمائیا تھے یہ ہے زاراک روسیا کی زاراک ایجنسی کا سربراہ اس نے مجھے چیلنج کیا ہے کہ یہ مجھے مقابلے میں شکست دے سکتا ہے میں نے بادلی نہ ہوا اس کی آفر قبول کر لی ہے اسے یہ فائل چاہیے میں نے کہا ہے کہ یہ فائل میں زمین پر پھینک دیتا ہوں اگر یہ فائل کو ہاتھ لگا سکے تو فائل اس کی امران نے بقاعدہ کومنٹری کرتے ہوئے کہا کیا ضرورت ہے اس تماشے کی ترمیر نے یک لہت برا سا مو بناتے ہوئے کہا لوگ تو بھاری لگ میں ہرش کر کے تماشا دیکھتے ہیں یہ تو مفت کا تماشا ہے امران نے ہستے ہوئے کہا ٹھیک ہے امران صاحب آپ جو بہتر سمجھتے ہیں ویسے ہی کریں سفدہ نے ہاتھ اٹھا کر تنمیر کو بولنے سے منع کرتے ہوئے انتہائی سنگیدہ لہجے میں کہا اور امران مسکرا دیا اوکے زاراک یہ لو پڑی ہے فائل اب لگاؤ اسے ہاتھ امران نے ہاتھ میں پکڑی ہوئے فائل ایک بر پیٹ زمین پر اشھالتے ہوئے کہا اور دو قدم پیچھے ہٹ گیا زاراک ہموش کھڑا سامنے کھڑے امران کو دیکھتا رہا پھر جس طرح بجلی چمکتی ہے اسی طرح اس کا جسم فضاء میں اشلا لیکن فضاء میں اشلتے ہوئے اس نے امران پر حملہ کرنے کی بجائے انتہائی حیرت انگیز دور پر الٹی کلابازی کھائی اور اس کا جسم فضاء میں کسی سپرنگ کی طرح گھومتا ہوا پیچھے کی طرف گیا الٹی کلابازی کھا کر جیسے ہی اس کے پیٹ زمین سے لگے وہ جکلہت بندوق سے نکلنے والی گولی کی طرح امران کی طرف آیا لیکن امران اسی طرح اٹپنان سے کھڑا رہا داراک اس کے درباری جسم رکھنے کے باوجود جس تیز سے حرکت کر رہا تھا وہ واقعی انتہائی حیرت انگیز اس کا جسم گولی کسی رفتار سے امران کی طرف آیا لیکن جکلہت وہ ایک بر پھر حیرت انگیز طور پر فیضا میں کلابازی کھا کر اوپر کو اٹھا اور دوسرے لمحے وہ پلک جھپکنے میں کلابازی کھا کر اس فائل سے ذرا پیچھے جا کر ایک بر پھر کھڑا ہوا ہی تھا کہ امران کا جسم حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے الٹی کلابازی کھا کر اٹھتا ہوا زاراک کے جسم جکلہت ہوا میں کسی گین کی طرح بلند ہوا تھا کہ امران کے ہاتھ زمین پر لگے اور اس کا جسم جکلہت اوپر کی طرف اٹھا اور اس کی دونوں لاتے پوری قوت سے زاراک کی گردن کے پوشت ذرا نیچے کاندھوں کے درمیان پڑی اور زاراک کے مو سے ہلکی سی چیح نکلی اور پلٹ کر دھماکے سے مو کے بل گھاس پر گرا امران دوبارہ کلابازی کھا کر سیدھا کھڑا ہو گیا تھا اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے سرے سے حرکت ہی نہ کی ہو زاراک نے ایک دھماکے سے نیچے گرتے ہی اٹھنے کی کوشش ہی لیکن اس کی ٹانگیں تو سمٹی لیکن ٹانگوں سے اوپر کا جسم بے حصو حرکت پڑا رہا اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش ہی لیکن بے سود اس کا صرف نیچنا حصہ ہی بار بار سمٹ پھیل رہا تھا مگر اوپر والا حصہ اس طرح بے حصو حرکت پڑا ہوا تھا جیسے وہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہو اٹھو اٹھو شاباش حمد کرو زاراک تم تو بڑے ہوفناک لڑا کے ہو حمد کرو امران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ کیا ہوا ہے مجھے میرا اوپر والا نسم تو معمولی سے حرکت بھی نہیں کر رہا یہ کیا ہوا ہے یہ ہوا کیا ہے حیقہ لہت زاراک نے بری طرح چیختے ہوئے کہا ہاتھ لگانے کے شرط تھی اب لگاؤ ہاتھ فائل پاس ہی پڑی ہے شاباش لگاؤ ہاتھ اور فائل تمہاری امران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے ماحول تڑپتے ہوئے دیکھا ان دونوں کے ہاتھ اسے مشین پسٹل نکل کر زمین پر لڑکتے ہوئے دور جا رہے تھے یہ تم پر فائل کھولنا چاہتے تھے تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا اس کے ہاتھ میں بھی مشین پسٹل نظر آ رہا تھا ادھر زاراک مسلسل اپنے جسم کو سمیٹ کر اٹھنے کی کوشش میں مصروف تھا لیکن اس کی حالت واقعی دیکھنے والی تھی یوں لگتا تھا جیسے کسی نے جادو کے زور سے اس کے اوپر والے جسم کو پتھر بنا دیا ہو صرف گردن اور اس کے اوپر اس کا سر حرکت کر رہا تھا یا پھر ٹانگیں یہ تم نے کیا کیا ہے یہ کیا کیا ہے تم نے آہرکار زاراک نے ہمت ہارتے ہوئے بیبسی سے چیختے ہوئے کہاں میں نے کیا کرنا ہے میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ تمہیں انگلی بھی نہ لگاؤں گا اور دیکھو میں نے وعدہ نبھا دیا ہے مجھے تمہاری یہ سرکس کی جوکری کا مقصد سمجھ میں آ گیا تھا تم الٹی کلابازیاں لگا کر اصل میں یہ فائل اٹھانا چاہتے تھے اگر میں تمہیں اس بار ضرب نگانا لگا تھا تو تم اٹھتے ہی فائل بھی ساتھ اٹھا لیتے اور ظاہر ہے میں شرط ہار جاتا لیکن مجھے امید نہ تھی کہ تم مجھے شکست دیئے بغیر جوکروں کسی انداز میں کلابازیاں کھا کر صرف فائل اٹھا لوگے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا میں فائل کو محفوظ کرنا چاہتا تھا لیکن یہ تم نے آہر کیا کیا ہے مجھے کیا ہوا ہے ذرا نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے پوچھا کچھ نہیں ہوا ہے صرف تمہاری جوکری ہتم کی ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ میں اگر چاہوں تو تمہاری باقی ساری عمر اسی طرح پڑے پڑے گزر جائے گی تم تو کہہ دے ہو کہ روسیا پاکشاہ سے ہزار سال آگے ہے میں تمہیں اسی حالت میں روسیا واپس بھی جواں دیتا ہوں اگر تمہارے ملک کے ڈاکر تمہیں ٹھیک کر دیں تو آ کر مجھ سے فائل لے جانا اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر میں چاہوں تو ایک لمحے میں تمہیں پہلے کی طرح ٹھیک بھی کر سکتا ہوں بولو کیا چاہتے ہو بھی جواں تمہیں اسی حالت میں روسیا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم مجھے گولی مار دو مجھے گولی مار دو زاراک نے چیختے ہوئے کہا تمہارے ساتھ انہیں فائل پلے کرنے کی کوشش کی تھی اس لئے انہیں گولی مار دی گئے تم تو اصول پسند آدمی ہو تم نے تو باقاعدہ مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے اس لئے تمہیں گولی کیسے ماری جا سکتی ہے اگر گولی ہی مار نہیں ہوتی تو اس لئے بھی ماری جا سکتی تھی جس لئے تم سر کے ذہم کی وجہ سے بے ہوش پڑے ہوئے تھے تم نے میرے ساتھ فائل پلے کیا ہے تم نے مجھے بے حصو حرکت کر دیا ہے زاراق نے چیہتے ہوئے کہا تم جیسا کوئی ہے کل آدمی ایک زر سے کیسے بے حص ہو سکتا ہے تم نے جس انداز میں فائل اٹھانے کے لئے کل آبازیاں کھائی ہیں یہ اس کا بھی تو نتیجہ ہو سکتا ہے امران نے مسکراتے ہو کہا نہیں یہ میرے لئے معمولی بات تھی میں نے بڑے بڑے مقابلوں میں حصہ لیا ہے میں روسیا کا ٹاپ رنگ ماسٹر ہوں میرے ساتھ آج تک ایسا نہیں ہوا تم نے ناجانے کیا کیا ہے یا دوسری صورت یہ ہے کہ تم مجھے گولی مار دو لیکن مجھے اس حالت میں روسیاں مت بھیجو پلیس تمہیں ہدا کا واسطہ زاراق کی حالت واقعی بیبسی کی انتہائی حد تک پہنچ چکی تھی اوکے اب تم نے شکست تسلیم کر لی ہے تو ٹھیک ہے میں چاہتا تو تمہاری جسم کے ساتھ ساتھ تمہاری روح بھی مفلوج ہو جاتی لیکن تم مصول پسند آدمی ہو اس لئے مجھے پسند آئے ہو میں تمہیں ٹھیک کر دیتا ہوں عمران نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے ایک پیر اندھے مو پڑے زاراق کی گلدن کے نیچے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا اور جھک کر اس نے دونوں ہاتھ اسے زاراق کا سر پکڑا اور دوسرے لمحے اس نے اس کے سر کو محسوس انداز میں دائیں طرف کو گھما دیا اور اس کے ساتھ ہی اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا اب تم اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہو تو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور زاراق کا رسم پہلے کی طرح سمٹا اور اس بار اس کا اوپر منا رسم میں حرکت کر رہا تھا اور وہ اچھل کر اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو البتہ اس کا چہرہ پسینے میں شراب بھول ہو رہا تھا کمال ہے ہم لوگ جادو پر یقین نہیں کرتے لیکن آج مجھے یقین آ گیا ہے کہ جادو بھی کوئی وجود رکھتا ہے اور تم جادوگر ہو زاراق نے اپنے بازوں کو حرکت دیتے ہوئے کہا اب بھی میری طرف سے چلنگ برقرار ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم جوپروں کی طرح کرتب کر کے فائل اٹھانے کی کوشش نہ کرو گے کوشش کرو کہ لڑتے ہوئے اسے ہاتھ لگاؤ یا مجھے شکست دے کر اسے اٹھا لو اور یہ بھی بتا دو کہ جتنی دیر پہلے لگی ہے اس بار اس سے بھی کم وقت میں تم شکست کھا چکے ہوگے کیونکہ تمہیں اپنے متعلق انتہائی خوش فہمی ہے کہ تم دنیا کے سب سے بڑے لڑاکے ہو اس لئے تمہارے ساتھ لانگ فائٹ کر کے میں تمہیں مزید خوش فہمی میں مبدلہ نہیں کرنا چاہتا کہ تم جا کر دنیا سے کہتے پھی رو کہ میں نے امران سے لانگ فائٹ کی ہے ورنہ تم جیسے لڑاکے سے واقعی لانگ فائٹ کیلئے میرا بھی دل چاہ رہا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور زاراک اکلمہ کے لئے گوھر سے امران کو کھڑے دیکھتا رہا پھر بے اکیار ہز پڑا نہیں امران میں شکست تسلیم کر چکا ہوں تم شاید دنیا کے پہلے آدمی ہو جس سے میں نے شکست کھائی ہوگی اس لئے اب اس فائل پر میرا کوئی حق نہیں رہا تم یہ فائل لے جا سکتے ہو میں برملہ اقراف کرتا ہوں کہ میں نے تمہاری مطالق جو کچھ پڑھا تھا مجھے اس پر ایک فیصد بھی یقین نہ آیا تھا لیکن اب مجھے مقصوص ہو رہا ہے کہ جو کچھ تمہاری مطالق لکھا گیا تھا وہ در حقیقت بہت کم ہے تمہاری لڑا کے نہیں ہو جادوگر لڑا کے ہو زاراک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا سفدر یہ فائل اٹھالو اور جا کر اپنے چیف کو دے دو میں لئے تمہیں اس لئے بلایا تھا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو کہ میں نے یہ فائل زاراک کے حوالے نہیں کی امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سفدر نے دیدی سے آگے بڑھ کر زمین پر پڑی ہوئی فائل اٹھالی اور اسے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا اور دوسرے لمحے وہ کیپٹن شکیل اور تنویر کو اپنے آئے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا کیا تم یہی رہو گے تنویر نے اونڈ کاٹتے ہوئے پوچھا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ امران سے کچھ پوچھنا چاہتا ہو لیکن زاراک کی وجہ سے نہ پوچھ سکتا تھا زاراک روسیا کی ایک بہت بڑی ایجنسی کا سربراہ ہے تمہارا چیف تو مجھے سیکرٹ سرویس میں نوکری دیتا ہی نہیں بس معمولی سی رقم کا چیک دے کر ٹرہا دیتا ہے ہو سکتا ہے زاراک کی ایجنسی میں مجھے بڑی تنہا کی کوئی پوسٹ مل جائے امران نے مسکراتے ہوئے کہا آؤ تنویر صرف دن اس بار صحت لہجے میں کہا تو تنویر ہون چباتا اور کندے اشکاتا پھاتے کی طرف مڑ گیا کیا تم واقعی روسیا کے لیے کام کرنا چاہتے ہو زاراک نے چونکر پوچھا میں فریلانسر ہوں رقم کے لیے کام کرتا ہوں بارحال آؤ اندر بیٹھتے ہیں تمہارے یہ دونوں آدمی تو مر گئے ہیں اس لئے ظاہر ہے اب کافی پینے کا سکوپ بھی ہتم ہو گیا امران نے مسکراتے ہوئے کہا تم واقعی حیرت انگیز آدمی ہو ناقابل یقین حد تک حیرت انگیز زاراک نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر کاندھی اشکاتا ہوا امران کے ساتھ برامدے کی طرف بڑھ گیا تم نے مردوں کی طرح شکست تسلیم کر لی ہے تو یہ فائل کی کافی لو یہ میری طرف سے تحفے کی طور پر لکھ لو امران نے کمنے میں پہنچتے ہی جیب سے کاغذ نکالے اور زاراک کی طرف بڑھا دیئے کیا؟ کیا مطلب؟ کیا تم اپنے ملک سے غداری کرو گے؟ زاراک نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے کہ روسیا کو یہ فائل صرف اس لیے چاہیے کہ وہ صرف یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ پاکشاہی اڈڈے میں شوگران نے کوئی ایسی مشینڈی تو نہیں نسک کی ہوئی جس سے ان کا آزاد کبالی علاقے میں قائم ہونے والا اڈڈہ ٹریس ہو جائے اس فائل میں واقعی ایسی مشینڈی کی تفصیل موجود ہے جو شوگرانیوں نے اڈے میں نسک کی ہوئی ہے لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ یہ اڈہ شوگرانیوں کا ہے پاکشاہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس لیے شوگرانیوں کی حفاظت بھی خود کر لیں گے ہمیں پرائی آگ میں جلنے سے کیا فائدہ ملے گا پاکشاہ اور شوگران میں چکے دوستی ہے اس لیے سیکرٹ سرویس کا چیف یہ فائل تمہیں دینے کے حق میں نہ تھا لیکن میں سمجھتا ہوں اس لیے میں نے یہ ڈراما کیا ہے تاکہ چیف بھی مطمئن رہے کہ فائل تمہارے پاس نہیں گئی اور تم بھی حالی ہاتھ نہ جاؤ آخر تم ہمارے مہمان ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا زاراق نے جلدی سے کاغذ عمران سے جھپٹے اور اسے کھول کر دیکھنے لگا چند لمحباد اس کی نظریں ایک کاغذ پر جم گئی وہ اسے گور سے اسے پڑھتا رہا پھر اس نے اس کے بعد دو کاغذ پڑھے پھر اس کے جہرے پر شدید حیرت کے تاثرات بھرتے چلے گئے یہ تو واقعی اصل فائل کی درست نکل ہے کیا تم واقعی یہ مجھے دے رہے ہو لیکن دیکھو اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تم یہ ڈاکٹر آنوف کا فون یا فرکوینسی بتا دوگا تو تم مجھ سے یہ امید نہ رکنا میں حالی ہاتھ تو جا سکتا ہوں لیکن ڈروسیا کے حلاف ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالوں گا زاراق نے کہا اور امران ہسپڑا مجھے ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی سوپرا آف مچین ایکریمیا کے حلاف بنائی گئی ہے پاکستہ کے حلاف نہیں اس لئے ایکریمیا جانے اور ڈروسیا امران نے ہستے ہوئے کہا اور زاراق کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیل گئی تم کس ٹائپ کی آدمی ہو میری سمجھ میں تو تمہاری ٹائپ ہی نہیں آئی زاراق نے پوچھا جس طرح بادشاہ کو بنانے والے بادشاہ گر کہلاتے ہیں اس طرح مجھے تم ٹائپ کی بجائے ٹائپ پیسٹ ہی سمجھ لو میں تو خود ٹائپ کرتا ہوں جس طرح کی چاہو ٹائپ کرا لو امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور زاراق بیس بار ہسپڑا میں سمجھ گیا اسی لئے تم نے اپنے آپ کو فریلانسر کہا تھا بولو اس فائل کے بدلے میں تمہیں کتنی رقم چاہیے زاراق نے کہا کتنی دے سکتے ہو امران نے جکلہ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا جتنی تم کہو تم ہوتی قیمت لگا لو فائل کی امران نے دہائی سنجیدہ لہجے میں کہا دس لاکھ ڈالر کافی ہوں گے زاراق نے پوچھا کافی ہے ایسا کرنا یہ رقم تم روسیا کی کسی ہسپتال میں میری طرف سے چندہ دے دینا سنو زاراق مجھے تمہاری طرف اصول پسندی پسند آگئی ہے اور بس ورنہ اس سے بھی بڑی بڑی رقمیں میں لوگوں میں ہیرات کی طور پر بانٹ دیا کرتا ہوں خدا حافظ اور سنو مڑ کر قدم اٹھا تھا کمرے سے باہر آ گیا زاراق ہاتھ میں فائل پکڑے حیرت سے بدھ بنا بیٹھا امران کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا امران جیسے ہی آپریشن روم میں داہل ہوا بلیک زیرو احترامن کھڑا ہو گیا تم زاراق کی کال آنے سے پہلے چائے بنا رہے تھے کیا ہوا اس چائے کا بن گئی ہے امران نے اپنی محسوس کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا چائے تو بن جائے گی بہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس داراقے ساتھ کیا کیا تھا مجھے اس افدنے فائل واپس کرنے کے ساتھ ساتھ پوری تفصیل سے ریپورٹ دی ہے کہ آپ نے اس طرح ہاں حیرت انگیز طور پر اسے بیپس کر دیا تھا بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا میں وہاں گیا تو اسے مقصد کے لیے تھا کہ اسے فائل دے دوں تاکہ وہ مطمئن ہو کر چلا جائے لیکن وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اصول پسند اور محبے وطن آدمی ثابت ہو رہا تھا اس لئے اس نے اس فائل کے بدلے میں کچھ دینے سے یکسر انکار کر دیا اب اگر میں ویسے ہی زبردستی فائل دے آتا تو یقینات وہ اور روسیا حق کام شک میں پڑ جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے مارشل آرٹ کے فن پر بھی بڑا اعتماد تھا چنانچہ میں نے چھوٹا سا ڈراما کیا اور نتیجہ میری حسب منشاہ نکلا اس کا زم بھی ٹوٹ گیا اور میں نے تحفیقی طور پر اسے فائل کی کاپی بھی دے دی یہ کہہ کر کہ مجھے اس کی اصول پسندی بے حد پسند آئی ہے اور مسئلہ شوگران کا ہے وہ جانے اور روسیا جانے چنانچہ اس طرح میرا مقصد حل ہو گیا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا وہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ نے فائل میں موجود کاغذات میں تبدیلی کرنے کے بعد اس کی نقل بنائی ہے اس طرح روسیا والے اس فائل میں موجود مشینلی کی تفصیل دیکھ کر مطمئن ہو جائیں گے کہ پاکشاہ والے اڈے میں ان کے اڈے کے لیے کوئی حطرناک مشینلی موجود نہیں ہے لیکن بارہال روسیا کا اڈا جو انہوں نے آزاد علاقے میں بنایا ہے اسے ٹریس کر کے تباہ تو ہمیں کرنا ہی ہوگا لیکن یہ بعد ہی باتیں ہیں پہلی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آہر آپ نے کس طرح اسے بے بس کیا تھا سفزہ نے مجھے بتایا ہے کہ زیادہ کے طرح حرکت کر رہا تھا جیسے وہ چھلاوا ہو لیکن عمران صاحب نے اسے صرف پیر کی ایک ضرب لگا کر بے بس کر دیا تھا اور اس نے جو جگہ ضرب لگنے کی بتائی ہے اس سے تو اس جیسے طاقتور آدمی کسی طرح بھی بے بس نہیں ہو سکتا بلیک زیرو نے کہا تو عمران مسکرا دیا مارشل آرٹ صرف جسمانی حرکتوں کا نام نہیں ہے بلیک زیرو اس میں زہانت کا استعمال سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اور زہانت کے استعمال سے ہی پتا چلتا ہے کہ مقابل کو کس داؤ سے ہتم کیا جا سکتا ہے سفزہ کو تو بارحال علم نہ تھا لیکن تمہیں تو علم ہے کہ اس کے سر کے اکبی حصے میں گہری چوٹ آئی تھے اور یہ زہم اس قدر گہرا تھا کہ میں نے اس میں آلہ بھی رکھ دیا تھا بس اس زہم سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے ورنہ شاید یہ دیو اتنی آسانی سے بے بس نہ ہوتا عمران نے مسکراتے میں کہا زہم سے فائدہ بگر آپ نے تو زہم پر ضرب نہیں لگائی تھی ملکزیرو نے حیران ہو کر کہا